موسیقی 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 قاسم پورا علاقہ جہاں پر یہ آگ لگی ہے اور جس طرح سے ہمارے صحیح ہوگی سورج ہو جہاں ہمیں اس بابت جانکاری دے رہے ہیں رہائشی علاقہ بھی یہاں پر اوپر جس طرح سے ہے قریب ڈیڑھ سو پریوار جو یہاں پر رہتے ہیں تو ایسے میں کیا ابھی دیکھیں کیا پہنچ چکی ہے یہاں پر دمکل ٹیم کی اگر ہم بات کرے دمکل ویبا کیا یہاں پر پہنچ چکے ہیں کتنی گاڑیاں مرائی گئی ہیں کیا کچھ حد تک ابھی پایا گیا ہے قابو یا بیستیتی کیا ہے وہ سمجھنا چاہیں گے آپ سے شروعات میں پتا چلا تھا کہ فلال چار گاڑیاں وہاں پہنچی ہیں لیکن اب کی جو تاجہ خبریں آ رہی ہیں چھ سے آٹھ گاڑیاں فلال وہاں پہنچ چکی ہیں موقع پر کیونکہ یہ کافی بڑی آگ ہے اگر یہ انڈسٹریل علاقہ ہوتا تو اس کی بات علاقہ ہوتی لیکن یہاں پر پریبار رہتا ہے صبح کا سمجھ ہے کئی لوگ سوئے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ان کو کس طرح سے رسکیو کیا جائے یہ تمام چیزیں فلحال جو دمکل ویبھاگ کے ذہن میں ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ان کی آٹھ سے نو گاڑیاں خلال گھٹنا سل پہنچے ہیں بہت بہت چکی ہیں بلکل لیکن کیسے یہ اچانک آگ لگی کیا اس بارے میں کوئی جانکاری مل پا رہی ہے کتنی دیر ہوئی ہے مطلب کتنی دیر پہلے یہ پورا اس بابت جانکاری ملی کہ آگ لگی ہے یہ فلال آٹھ صبح آٹھ بجے کے آس پاس یہ آگ لگی ہے پہلے دھوہ اٹھتا ہوا دکھائی دیا جس کے بعد لوگوں کو لوگوں نے شاید اس کو اندیکھا کیا لیکن جب یہ آگ یہ دھوہ آگ میں بدل گیا اس کے بعد لوگوں میں افترات تفری مشنا شروع ہو گئی اس کے بعد فائل برگیٹ کو فون کیا گیا فائل برگیٹ نے اپنی گاڑیاں بھیجنا شروع کی تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ابھی تھوڑی ویر میں ہمارے پاس اور بھی تاجہ تطویریں آ جائیں گی جس میں دکھائی دیر آئے کہ کس طرح سے جو فائل برگیٹ کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے آگ بجھانے کا کام کر رہے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں سورج کی یہ گراؤنڈ فلور سے شروع ہوئی تھی یہ آگ اور پھر اس کے بعد یہ اوپر تک پھیلتی چلی گئی اور ہم جس طرح سے دیکھ پا رہے ہیں بہت زبردست آگیا اور ایسے میں پھر اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کیا حال ہوگا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پریوار یہاں پر کچھ رہتے ہیں مطلب اندازہ لگایا جا سکتا ہے پھر کیونکہ غبار آپ دیکھئے آگ دیکھئے کتنی زبردست لگی ہے زہر سی بات ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آگ لگی ہوتی ہے ایسے میں جو دھومیں کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے اس وقت سفوکیشن ہونے کا چانسز ہوتا ہے ایسے میں اس آب کو بجھایا جائیں اور لوگوں کو جہاں تک ہو سکیں پہلے تو یا پھر تو لیٹر ہوتا ہے لیٹر کے کچھ تمال کر لوگوں کو اتارا جائیں تو یہ سارا کچھ جو ریسکیو آپریشن کا پروسس ہے وہ سارا فائر بگیٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور بھی سارا بیٹ کے لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں اور ان کا ریسکیو شروع ہونے ہیں نہیں ملکل میں یہی آپ سے سمجھنا چاہ رہی تھی آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ گراؤن فلور سے یہ آگ بھڑکی ہے اوپر تک جاری ہم دیکھ رہے چتوں پر یہاں پر لوگ اپنے بچاو کے لیے وہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ جو بھی راہت بچاو ان تک پہنچے تو وہ یہاں سے سرکشت نکل پائیں لیکن نیچے گراؤن فلور پر ایسا کیا تھا کہ وہیں سے آگ یہ دھدکی ہے چلیں سورت سے ہم آگے سمپرد سا دیں گے لیکن ممبئی سسٹے بھیونڈی کے قاسم پورا یہ علاقہ جہاں پر بھیشن آگ لگی ہے کچھ سوئے پہلے کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آگ گراؤن فلور سے بھڑکی اور پھر اس کے بعد اوپر تک یہ پھیلتی چلے گے چار منزلہ امارت یہ ہے جہاں پر آگ لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھوئے کا اوبار کتنا زبردست اور جس طرح سے آگ کی لپٹے یہ پھیل رہی ہے کتنی زبردست یہ آگ ہے گراؤن فلور سے بھڑکی یہ آگ اور اوپر تک اب یہ پہنچ گئی ہے اوپر چھتوں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں لوگ اپنے بچاو کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں راحت اور بچاو کی اگر بات کریں تو کوشش کی جاری ہے کہ جل سے جلد لوگوں کو جو امارت میں فسے ہوئے ہیں انہیں نکالا جا سکے کیا تازہ اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کیا تازہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سے ہی ہوگی ویویک گپتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور وستار سے جانکاری کے ساتھ ویویک کیا جانکاری فیلحال سمجھنا چاہیں گے آپ سے موقع پر پہنچا ہے کیا دمکل کی گاڑیاں کتنی گاڑیاں ہاں پر موجود ہیں کیا کچھ لوگوں کو ابھی تک نکالا گیا ہے ہمارے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بھی بندی کا علاقہ ہے کھانے میں جہاں پر یہ چار منجلہ عمارت ہے ریشیڈنٹیل عمارت ہے اس میں پہلے منجل پہ کافی زیادہ بڑی آر لگی ہے اور ویڈل میں بھی دیکھنے جو موبائل سٹیجوز میں کئی لوگ آپ نے جان بٹانے کیلئے چھت سر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کھانے اور بھی بندی کے آس پاس کتنے فائز وکیڈ بلکل لیکن ابھی تک کچھ لوگ حطاحت ہوئے ہیں اسی بھی جانکاری مل پا رہی ہے کتنے لوگ حطاحت ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو سرکشت نکال لیا گیا ہے آگ بجھانے کی کوشش نے لگا تار جاری ہے دس سے پندرہ جو گاڑیاں ہیں دمکل بھاگ کی اگر بات کرے تو وہ اس وقت ماہ پر موجود ہے چار منزلہ یہ امارت اور ایک سو پچاس لوگ جو ابھی تک ہم تک جانکاری مل رہی ہے یہاں پر فسے ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصفیروں میں اوپر چھتوں پر نظر آ رہے ہیں لوگ بچنے کے لیے کیونکہ گراؤن فلور سے یہ آگ بھڑکی اور اوپر تک یہ دیرے دیرے پھیلتی چلی جا رہی ہے کتنی تیز یہ آگ کی لپٹے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر اور صبح صبح کا وقت قریب آٹھ بجے ایک گھنٹہ سے تھوڑا زیادہ سمیں بیچ چکا ہے اس آگ کو لگے ہوئے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پر جلد سے جلد قابو پایا جا سکے لیکن لوگ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ یہاں پر سرکشت نکل پائے چھتوں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ بچنے کے لیے وہاں چھتوں پر پہنچ چکے ہیں موقع پر ایمبلنس موجود ہیں کیا اور ویویک ہم تک جانکاری دے رہے ہیں یہ ہم سیدھے بات کر رہے ہیں لگاتار ویویک سے ویویک ہم نے دیکھی یہ جو پوری جلدہ کٹی ہے وہ سوہر تک ریور میں تعدل کے آس پاس ہے حالکہ ابھی یہ پراکمی کی ریپورٹ نہیں آ پائی ہے پراکمی جا سینی پتہ لکھ پائے کہ اترکار آج کی وجہ سے لگی ہے لیکن جو فائر ویڈی کی سوٹر ہے ان کا کہنا ہے کہ سوٹ سرکشت بنگنے کی وجہ سے آج پوری لگی ہو کیا آج جو ہے وہ پہلی منجل بھی لگی ہے جانگار کا ماننا ہے کہ اوپر کسی منجل میں ہے وہ آج لگاتار بر سکتی ہے جس نے مجھے رکھتے ہوئے کتنے بھی لوگ امارت میں موجود ہیں وہ اپنی جان بچانے کے چھت پر پہنچ چکے ہیں اور جو میند انچلس ہیں ہمانے وہ پوری طرح جلدہ ہے تو لوگ باہر نکلنے کے لئے کافی جلد و جہت کریں آج پاس کوئی امارت نہیں ہے جس سے لوگوں کو بچائے جا سکے تو یہ ٹھانے منٹپل کے لئے اور پولیس کے بہت بڑی چھوٹی ہے جو ایک سو پچاس لوگ وہاں پر سکے ہوئے ہیں انہیں کچھ ہی طرح لیکن اگر ہم اگنی شمن بباہ کی بات کریں کتنی دوری پر ہوگا کیونکہ اب جو آپ ہم تک جانکاری دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ بجے کے آس پاس یہ آگ لگی ہے نو بجے سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے دو گنتے سے زیادہ کا سمیں بیٹ چکا ہے ایسے میں اب تک کیا کچھ لوگوں کو نہیں نکالا گیا وہاں سے سرکشن یا کتنی دیر میں وہاں پر آگنی شمن بباہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ وہاں پر پہنچا اتنا طریقہ آپ نے جان بچانے کے لیے چھت پچھڑ جائے تو یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لیٹر میں سے زیادہ کی سریا ہوتی ہے وہ کسی طرح ان لوگوں کو اوپر سے بجائے جا سکے لیکن پائر بگیٹ کیلئے سب سے بری چمتی ہے کہ ایک بار میں وہ زیادہ سے زیادہ تین سے چار لوگوں کو جو ہائی لیویل کے سریا ہوتی ہیں تین سے چار لوگوں کو ہی باہر نکال سکتے ہیں تو پائر بگیٹ کی پوری کوششت ہے کہ جو آپ پہلے منزل پر لگی ہے اسے کسی طرح بجائے جائے آپ کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے حالانکہ لوگوں سے یہ انیوت کہا رہا ہے کہ جو آپ کو یہاں بچانے کے سرکشی جڑا پوچھے ہیں لیکن سپتے دکھتے ہیں اس آپ پیشن میں یہ آرہی ہیں کہ جو مہین انٹرس ہے اس پورے عمارت میں سے بھی ایک انٹرس ہے وہ انٹرس میں بھی آپ لگ چکے ہیں یعنی کون بھی جو جو راکشن کا دکھا رہی ہے وہ اندر جا پا رہا ہے جو اندر بلڈک میں پتے ہیں وہ بہر آ پا رہے ہیں بلکل ویویک ہم یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں حالانکہ امارت اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے لیکن جس طرح سے ویویک آپ بتا رہے ہیں کہ بھیڑ بھار والا یہ علاقہ ہے حالانکہ صبح صبح کی تصویریں دکھا رہے ہیں تو اس طرف تھوڑا سا خالی نظر آ رہا ہے لیکن آپ بتا رہے ہیں بھیڑ بھار والا علاقہ ہے جیسے جیسے سمیں بڑے گا لوگ اپنے کاموں پر نکلیں گے دفتر کے لیے نکلیں گے تو مطلب بہت ضروری ہے بہت بڑی چنوٹی ہے جل سے جل اس پر قابو پایا جا سکے تاکہ بہت بڑا یہ حادثہ نہ ہو یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچائے جا سکے زیادہ لوگوں کی جانے نہ جائیں کیونکہ جتنی زبردستی آگ لگی ہے مانی آپ نے دیکھی یہی وجہ ہے کہ تھانے فائر وگیٹ میں ممپے فائر وگیٹ کی سائٹس لے رہی ہیں کیونکہ جو تھانے کے سب سے نرجی کیا رہا ہے فائر وگیٹ کی بات سے ملد فائر وگیٹ ہے وہاں تھی چاہر تے پانچ گھڑیاں رہوانہ ہوئی ہیں حالانکہ دنس کا پہ جادہ ہے ممپے سے فائر وگیٹ کی بھومنڈی کی طرف پہ جاتی تو تقریباً آدھے نے کون کھنٹے کا سمیں لگ سکتا ہے اسے پوری کوشش کی جادی کہ سب سے پہلے آپ کو کنٹرول میں کیا جائے جو لوگ صاحب پر فرچ ہوئے ہیں انہیں صاحب پر کہا جائے کہ کون بھی پینٹس لگنا میں ہسپٹلز کتنی دوری پر ہیں اگر ہم بات کرے جو گھائل ہوں گے کیونکہ وہ ایک وہ گولڈن پیریڈز ہوتے ہیں اس ٹائم پر جلد سے جلد اپچار ملنا بہت ضروری ہوتا ہے تو کتنا دوری پر یہاں پر اسپٹال ہے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے چاہ سو سے پانچ سو پہلے ہیں ان سب کو اولیہ ہائی لیٹ پر رکھا گیا ان سب کو کہا گیا کہ جو بھی مرید آئیں اسی دے خانے سیمیلس پتا میں لائے گائیں گے حالانکہ جتنے لوگ کو بچائے گیا ان میں مائنر انجلیز ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی بھی پسے ہوئے ہیں بیلنگ کے امارت پر پسے ہوئے ہیں فائر زکید کا یہی پورا اپریشن ہے کہ آپ کو کسی طرح کاغو میں پائے جائے سکے کیونکہ پائے جائے سکے گی اندر ہاتھ کاغو میں پائے جائیں گے تب ہی ان کے لوگ ورسلک میں اندر جا سکے گی بھی اندر جائے گی کسی لوگ کو بچانا بے ہد مشکل ہے لیکن فائر زکید کی پوری کشید کری کمزم تو میں نے انجلز پر آگے لگی اسے بجھائے جا سکے اندر جائے سکے جو لوگ اندر پتے ہیں کیونکہ یہ اندر جائے سکے گی اندر ہمارے دکھا جاتا ہے لیکن یہ حادثہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہم دیکھ پارے بہت سارے لوگ ہیں جو اندر پھنسی ہوئے ہیں بیویک بقاعدہ علام ہوتے ہیں سوسائیٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے علام بجھنے لگتا ہے کیا اس طرح کے کوئی پرویزن یہاں نہیں ہے اگر ہم اس بیلڈنگ کی بات کر رہے تو یہ اتنا ہائی ٹیک بیلڈنگ نہیں کہ پارے جیسے کا علام لگا جائے یا سموکنگ علام لگا جائے ایسی یہ عمارت نہیں ہے یہ بلکل نومل عمارت ہے جہاں پر نومل پبلک میڈل کلاس فیمیڈی رہتے تھے ایک سنور پر بٹھایا جا رہا ہے کہ چار سے آرس سلائٹ ہیں اور چار سنور ہیں اس میں چکرم چار سے پتہ جیسے لوگ بلکل کوشش یہی ہے پراتمکتہ یہی ہے کہ جل سے جلد یہاں پر لوگوں کو بس راکشت باہر نکالا جا سکے یا جو جن کو تھوڑا جو غائل ہیں ان کو فٹا فٹ سے علاج دیا جا سکے